دینگی بخار دینگی بخارہ دینگی بخارہ سانس لینے کے لیے اپنے جسم پر لگی ٹیوب جسے سائفن کہتے ہیں استعمال کرتے ہیں اور ٹیوب کے ذریعے سانس لے کر دوبارہ نیچے چلے جاتے ہیں۔ اس سائفن ٹیوب سے دینگی مچھر کے لاروے کی پہچان کی جا سکتی ہے۔ مچھر کے لاروے ہفتہ دس دن کے اندر ایک اور طرح کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جن کو پیوپا کہتے ہیں۔ مچھر کا پیوپا پانی میں رہتا ہے اور ایک ڈیر دن بعد بالغ مچھر میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کے دو پر اور چھے ٹانگیں ہوتی ہیں۔ ملاب کے بعد مادہ مچھر انسانوں کا خون چوستی ہے اور پھر پانی میں انڈے دیتی ہے۔ مچھروں کے لاروے کی پہچان ٹارچ اور محدب اجسے سے کی جا سکتی ہے۔ ڈینگی مچھر کم پانی کسی برتن یا آرزی کھڑے پانی میں انڈے دینا پسند کرتا ہے۔ گھروں میں پانی کی ٹینکیاں پانی زخیرہ کرنے والے برتن پرانے یا نئے ٹائر جن میں پانی کھڑا ہو پرندوں کے پانی پینے والے برتن روم کولر میں کھڑا پانی ائر کنڈیشنر سے گرتا پانی ٹوٹی یا نل سے رسطہ پانی گھروں میں گملے اور فوارے، شاپنگ بیگ، خالی بوتلیں اور کھانے پینے والی اشیاں کی گلی محلوں میں پھینکی ہوئی پیکنگ ڈینگی مچھر کی افضائش میں آپ کردار ادا کرتی ہیں۔ ڈینگی مچھر کے انصداد کے لیے تمام جگہوں کی صفائی کریں۔ فالتو اشیاں اور کورے کرکٹ کو ٹھکانے لگائیں اور مچھر کی افضائش کے تمام ذرائقہ خاتمہ کریں۔ اپنے گھروں کے اندر اور گلی محلوں میں پانی کھڑا نہ ہونے دیں۔ گھروں اور دکانوں کے دروازوں اور کھڑکیوں پر جالیاں لگائیں۔ پانی کی ٹینکی، ٹب اور دیگر برطنوں کو مکمل طور پر ڈھام کر رکھیں۔ گملوں، پرانے ٹائروں اور ایسی دیگر اشیاں میں پانی جمع نہ ہونے دیں تاکہ مچھر انڈے نہ دے سکیں۔ پورے بازو کے کپڑے پہنیں۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے مچھر بھگانے والا لوشن لگائیں اور گھروں کے اندر مچھر مار سپری کروائیں۔ چونکہ یہ مچھر صبح یا شام کے عوقات میں کارتا ہے لہٰذا ان عوقات میں زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ڈینگی کے انصداد اور وائرس سے متاثرہ افراد، معلومات، مدد اور رہنمائی کے لیے حکومت پنجاب کی ہیلپ لائن 0800 9999 پر کال کریں۔ موسیقی